اسلام علیکم جیسے سیادا شکیل آپ کو فرنس چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے نئے سال کے آنے کی خوشی میں یا جو سال گزر گیا ہے اس کا غم ہے یا خوشی ہے اس سمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لوگ کیسے سوچتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں اور آپ جو سوچتے ہیں نئے سال آنے کے سال کی خوشی میں یا نیا جو سال ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہوا ہے تو یہ چیزیں آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیں گے انشاءاللہ اسی طرح آج ہم شروع کرنے والے بات جو ہے نیو جئر جو ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ ہے اس کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں دوہزر بیس جو سال ہے اس کو گزر گزارنے کے لیے یعنی یہ جو سال ہے کلنڈر اس کلنڈر کو ختم کرنے کے لیے اس کو اپنا کلنڈر کے جو پیج ہے وہ چینج کرنے کی اتنی جلدی لوگوں کو کیوں ہے کیوں اس کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں تو یہ آپ سب جانتے ہیں پوری دنیا جو ہے اس سال میں پوری دنیا جو ہے متاثر ہوئی ہے مختلف یئرز ہوتے ہیں ہر سال جو ہے تقریباً کسی کی لائف میں اپس اینڈ ڈونز آتے رہتے ہیں ہر کسی کی لائف میں لیکن جو دوہزار بیس سال ہے اس کے اندر جو ہے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے ایک نہیں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا پوری کی پوری دنیا جو ہے متاثر ہوئی ہے میں آپ کو نام نہیں لوں گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کونسی چیز ہے جس نے سب سے زیادہ متاثر کی ہے لوگوں کو تو اس چیز کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا استعمال ہمیں کس چیز نے سکھایا ہے وہ ہے آپ کے پاس کوویڈ نائنٹین ٹھیک ہے اس بیماری کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں نے اس چیز کو جو ہے ڈراما بنایا ہے ڈراما سمجھا ہے ٹھیک ہے وہ جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈراما ہے اور اس کی وجہ سے احتیاط نہیں کرتے ان کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے کتنے متاثر ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے سیریس باتیں ہیں جو ہمارے اس وقت میں گزری ہیں اب بھی یہ جو بیماری ہے ختم نہیں ہوئی بس اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کورمنٹ جو ہے صرف اور صرف ہمارے سکولوں کے حد تک جو ہے اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے کہ سکول میں جو ہے ایس او پیز کو فالو کیا جائے اور اس کے لحاظ سے احتیاط کیا جائے ان کو بند رکھے ہوئے ہیں لیکن جو مالز ہیں جو ہمارے پاس سپارکس ہیں دوسرے لکھ ہیں جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتا ہے وہاں پر جو لوگ آ جا رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں تھا یہ جو اس کے سائیڈز ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ جو سائیڈز ہیں جہاں پر ہمیں اپنے موں کو ڈھکنا ہوتا ہے لوگ کیا کام کرتے ہیں اس کو الٹا کر پیچھے ہالی سائیڈ کو اپنے موں پر لے لیتے تھے جس سے ڈھکنا ہوتا تھا اس کو دوسرے سائیڈ پر کر لیتے تھے تاکہ لوگ ہمیں بچے ہمیں لوگوں کو نہیں بچانا جائیے دکھا تو یہ تمام چیزیں تھی آپ کے پاس ویڈ نائنٹین سے ریلیٹیڈ اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے اس بار جو جنگل میں آگ لگی تھی اس سے بھی بہت ساری نقصان ہوا تھا زیادہ سے زیادہ نقصان ہوا تھا جنگلی حیات کے لیے اور ائر میں جو جنگلات کی وجہ سے فیضاء میں جو فائدہ ہوتا ہے اس کو ابھی بہت سارا نقصان ہوا تھا بہت سارے درست جل گئے ہیں درست جل جاتے ہیں تو آپ کے پاس ائر پولوشن بڑھنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے دوہزر بیس کے بارے میں جو سیریس ٹاک ہے ہم صرف اسی کے بارے میں بات کریں گے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ ہنسی ملاک نہیں کریں گے اب لوگ جو ہے مختلف قسم کی ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ نئے سال کے آنے کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ نئے سال آ گیا ہے دوہزر بیس چلا گیا لیکن جو ہے ہمارے علماء حضرات دیندار جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سال گزر جائے تو نئے سال کے آنے کی خوشی نہیں مناتے بلکہ اس چیز کا افسوس کرتے ہیں یا سنجیدہ ہو کر سیریس ہو کر یہ سوچا جاتا ہے کہ آپ کا جو سال گزر گیا ہے اس سال میں آپ نے کیا 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 تھا کتنا کچھ کیا ہے آپ نے جو سال گزر رہا ہے اس میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی نیکیوں کرنے کا ارادہ رکھا تھا کتنے نوازیں پڑھی ہیں کتنے بار آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے کتنے روزیں رکھے تھے پچھلے سال اور جو اگلا سال آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کتنے لوگ جو ہیں کتنے پرسنے لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پچھلے سال کی گلتیاں کتہیوں کو بھول کر انشاءاللہ میں جو ہے اگلے سال نیک راستے پر چلوں گا اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں اور اچھے گاموں میں لگاؤں گا تو یہ ہونا چاہیے ہمارا نیو جیئر ریزولیوشن تو نیو جیئر ریزولیوشن آپ کے کوئی نہ کوئی ایم بنانا چاہیے آپ کو کہ اگلے سال جو ہے میں نے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ نئے سال کے دن یہ جو پہلا دن شروع ہو رہا ہے نئے سال کا جس طرح سے میں سٹارٹ کروں گا اس کو انشاءاللہ پورے سال میں جو ہے میں کچھ نیا کر کے دکھاؤں گا تو آپ نے جو ہے اس بار اچھے سے تیاری کرنی ہے اور یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو اگلے سال کے جتنے بھی مہینے ہوں گے پیپرس تک ہم ان کے اچھے سے اچھے تیاری کریں گے اور اس بار کا ریزلٹ جو ہوگا ہمارا بہت زیادہ اچھا آئے گا نہ کہ یہ دعائیں کرتے رہیں کہ پروموٹ ہو جائیں اور ہمارے پیپر ہی نہ ہوں جان چھوٹ جائے ہم سے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ باتیں تھی دوسری بات یہ اس جو ویڈیو میں میں آپ کو یہ پتا تھا جنوں کہ ہمارا جو ہے سال میں تین سو پیسر دن کیوں ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھائی تو کر رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ جو سال ہے یہ ہمارے یہ ہے اس میں 365 ڈیز ہی کیوں رکھے گئے ہیں ہمارے پاس ہمارے جو سال کتنے گزرتا ہے کہ اس نے یہ تین سو ساٹھ دن تین سو پیسر دن بتا دیا ہے کہ تین سو پیسر دن سب سے پہلے اس کے پیچھے تھیوری ہے کہ ہمارے پاس جو ارتھ ہے وہ سن کے راؤنڈ جو ہے ریولڈ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے یہ جو سن کے راؤنڈ جو ہے ریولڈ کرتا رہتا ہے اسی طرح ارتھ جو ہے اپنے ایکسن کے گند بھی روٹیٹ کرتا رہتا ہے روٹیٹ کرتے ہوئے یہ ریولڈ جب کرے گا جب یہ پورا چکر سن کے گرد کمپلیٹ کرتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس دن بنتے ہیں 365 ڈیز ٹھیک ہے تو 365 ڈیز جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ہم اس کو نام دیتے ہیں اس کے کمپلیٹ چکر کو نام دیتے ہیں یعنی یئر کا ایک سال کا جو 365 دن ہو جاتے ہیں اب دن سے پہلے بنتا ہے سال سے پہلے بنتا ہے کہ دن کس طرح سے ہوگا دن پھر یوں ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے ایکسل کے گرد ریوارب کرتا ہے روٹیٹ کرتا ہے ایکسل کے گرد روٹیٹ کرے گا جب روٹیشن ایک کمپلیٹ ہوگی تو وہ آپ کے پاس ایک دن بن جاتا ہے وہ ہوتے ہیں 24 آرز وہ ایسے تو 23 آرز 56 ڈیز ہوتے ہیں 56 آپ کے پاس منٹس ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو کہتے ہیں 24 آرز کا ایک دن ہوگا جب یہ پورا چکر مکلم کرے گا تو 365 دن ہو جائیں گے آپ کے پاس ایک سال گزر جائے گا تو یہ تھا آپ کے پاس نیو یئر مطلب آئے گا تو وہ سال کس طرح سے گزر جانا ہے تو آپ اپنا نیو یئر ریزولیشن ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ نے اگلے سال میں کون کون سی چیزیں کرنی ہے کون کون سی چیزوں سے آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر کسی کا ایک نیو یئر ریزولیشن ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے ہمارا چینل دیکھتے رہیے دوستو شیئر کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کومنٹ کر دیا کریں کہ آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ کچھ سیکھا ہے یا ہماری ویڈیو میں آپ نئی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر پتا سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ